السلام علیکم دوستو عیدل زہا کی مبارک ہو آجید کا دوسرا دن ہے کل سے علامہ اقبال کا ایک شیر پوری طرح میرے ذہن میں ایک الجھاؤ کا شکار بن گیا جتنا میں اس پر غور و فکر کرتا گیا اس پر پڑی ہوئی گرہیں مجھے کھلتی ہوئی محسوس ہوئیں کہ یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیر کو آداب فرزن دی اللہ کو ایک اور امتحان مقصود تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ثابت کر دیا کہ ہر حال میں اللہ پاک کی رضا ہی مطلوب و مقصود ہونا چاہیے اللہ پاک نے آپ کے خواب کو سچا کر دکھایا حضرت اسماعیر علیہ السلام کے فدیہ میں جنت سے لائے گیا ایک میڈہ قربان ہو گیا جب عید قربان کا لفظ ذہن میں اُبھرتا ہے تو ایک عجیب سا سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ قربانی نام ہے پیاری چیز کے قربان کرنے کا اپنے سے جدا کرنے کا تو جدائی ہے تو وہاں کیفیت غم بھی ہے اور غم کے ساتھ لفظ عید کا تعلق بھی ہے جہاں قربانی کی خوشی اور تشکر کی مندل پر ادا کی جائے اس عزت اللہ کہتے ہیں اللہ نے انبیاء اکرام میں خلیل کا لقب حجلاب ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا بس معبود پہ اپنے محبوب کو قربان کرنا ہی حق عبدیت کہلاتا ہے اللہ تعالی نے بعض انبیاء کو بیٹوں سے آزمایا کیونکہ اولاد آپ کو دنیا کی سب سے جو قیمتی مطا ہوتی ہے کسی بھی ذہی شور انسان کے لیے وہ اس کی اولاد بیٹا ہوتا ہے جناب آدم علیہ السلام کو بیٹے سے آزمایا حضرت نو کو بیٹے سے آزمایا جناب ابراہیم کو بیٹے سے آزمایا حضرت جاکوب کو اپنے بیٹے سے آزمایا اللہ کو یہ آزمائشیں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ ان کو یقین نہ تھا بلکہ باوجہ بولندی اور درجات انبیاء تھی جناب ابراہیم علیہ السلام کو سورت بکرہ کی آیت نمبر اکسو بائس کی میں ارشاد ہوا کہ یاد کرو ہم نے ابراہیم کو کلمات میں آزمایا تو کامیاب پایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ذریعت میں یہ امانت منتقل کرنے کی دعا کی آج عربو مسلمان جناب ابراہیم کی سنت کو زندہ کر کے اپنے مومن ہونے کا حق ادا کرتے ہیں قربانی کا مفہوم بھی یہی ہے ہمیں ہر قسم کی دلشکنیوں سے محفوظ رہنا ہے اس قربانی کے موقع پر نفرتوں کو زبا کرنا ہوگا اناؤں کو خدا کے پر قربان کرنا نہیں بھولنا چاہئے اور علم سے ظلم کو زبا کرنا نہیں بھولنا چاہئے خطاؤں کو معاف کرنا نہیں بھولنا چاہئے اپنوں کی لغزشوں کو فراموش کرتے ہوئے ذرا سے بھی ہچکچا ہٹ کرنے کا مظہرہ نہیں کرنا چاہئے لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے اقبال نے جب یہ کہا یہ فیضان نظر تھا کہ مقتب بھی کرامت تھی تو یہ شیر میں انسانی زندگی کا سارا فلسفہ کا لچوڑ کھر کر سامنے آ جاتا ہے اور تو فرمائیں ویسے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چار بیویاں تھی حضرت سارا حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ قطورہ و حجون بنت زہے لیکن حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ کو یہ فضیلت تھی کہ جرب حضرت ابراہیم نے انہیں اور ان کے نو مولود بچہ اسماعیل کو بیابان اور تبت سہراؤں میں اللہ کی رضام سے چھوڑ کر وہ چلے گئے تو بی بی حاجرہ نے ننے اسماعیل کو جس انداز سے سبھال کر پرفرش کی وہ بھی رہتی دنیا میں ایک عظیم اور درخشہ مثال ہے پیاس سے نڈھال بچے کی طرف نظریں دوڑاتی اور دوسری طرف پانی کی تلاش میں نظریں اٹھتی تو لکھ تک سہراؤں کہ سوا انہیں کچھ نظر نہ آتا پانی کی تلاش میں ان کا دوڑنا پھر پلٹ کر واپس آنا کہ بچہ محفوظ ہے کہ نہیں پھر پانی کی تلاش میں صفا و مروہ کی پہاڑی اوپر پلٹ کر جانا کہ ننے اسماعیل کے لیے پانی دستیاب ہو لیکن جب ایک پر پھر لوڑ کر آئیں تو چشم فلک نے ایسا موجزہ بھی کہیں کبھی نہ دیکھا ہوگا کہ ننے اسماعیل کی ایڑیوں سے ایک چشمہ ہے اور وہاں صاف اور شفاف پانی روا دوا ہے تو حاجرہ بی بی حضرت حاجرہ نے اس موقع پر اسے کہا زم زم کیونکہ وہ ایک گران قدر نعمت تھی اللہ کی جس سے وہ سمجھتی تھی کہ زیرہ ہو جائے تو اس نے کہا ٹھہر جا ٹھہر جا اور یہ نصب ایسی قیم ہوئی کہ ہزاروں سال سے اس بنیادی منصق کو ادا کیے بغیر حج بھی مکمل نہیں ہوتا قبول ہی نہیں ہوتا اب آتے ہیں اقبال کے اس شہر پر کہ فیضان نظر تھی کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزن دی لیکن اس سے پہلے آپ ان سے پڑھا بھی ہوگا بہت سے علماء کرام سے سنا بھی ہوگا کہ بہت سے انبیاء کی اولادیں ناخلف ثابت ہوئیں جیسے کنان حضرت نو کا بیٹا تھا وہ ناخلف تھا وہ اپنے باپ والد کی پریمان نہ لائیا اور کافروں کے ساتھ توفانوں میں غرق ہو گیا قرآن کریم سورت حود میں آیت نبس چالیس سے سنتالیس تک حضرت نو کے اس بیٹے کے متعلق آیت موجود ہے واقعہ درج ہے اس طرح نو حضرت نو علیہ السلام کی بیٹی واہ اللہ اس کا نام تھا اور اس طرح حضرت نو کی بیوی کا نام بھی والہا تھا وہ بھی تھا تو یہ دونوں بیویاں جو تھی وہ دو انبیاء کی تھی اور یہ ناخلف ثابت ہوئیں نافرمان ثابت ہوئیں تو اللہ نے ان کو دوزخ میں ڈال دی اب آتے ہیں دوبارہ میں اس سوال پر اس شیر پر آتا ہوں باہت یہ فیضان نظر تھی کہ مقتب کی کرامت تھی ٹھہر جاتی ہے میری نظر اس طرف پھر آج کیا ہوتا دیکھا آپ نے باپ ہر چیز ساری زندگی کوشش کرتا ہے کہ بیوی کو اپنے بچوں کے لیے ہر مال اور اسواب پیدا کر کے ان کے لیے ذرائع مہیا کرتا ہے یہ میں سے تھوڑی سی ایک کوتائی ہو جائے تو بیوی کا کہتی ہے کہ تیرا باپ بیٹے کو کہتی ہے تیرا باپ تو تاہی نہ ہنجار اسے ساری زندگی مجھے ذلیل کیے رکھا اور اس کو جب وہ لکمیں بھی دے رہی ہوتی ہے تو ساتھ پتا بھی اس کے باپ کے خلاف پائزنگ بھی کر رہی ہوتی ہے زہر بھر رہی ہوتی ہے تو اولاد نہ خلف نہ نکلے گی تو اور کیا ہوگی اور اس صورت میں جب وہ اولاد جوان ہوتی ہے تو باپ کے لیے سوہان روح نہیں ہوتی بلکہ وہ ماشرک اور سماج کا ایک ناسور بن کر وہ سامنے آتا ہے آج بھی جب میں کسی نیک انسان کو دیکھتا ہوں انسان دوست کو دیکھتا ہوں اللہ کی رضا میں جس نے اپنے آپ کو ڈھال دیا ہوتا ہے تو ایک خطائن سرزت جن سے ہونا ذرا محال ہمیں نظر آتا ہے تو آپ جب دیکھتے ہیں تو ان کے پیچھے ان کی ماں کی تربیت ہوتی ہے جی آہ یہ ماں کی تربیت ہوتی ہے جن کی گود وہ انسٹیوشن ہوتا ہے وہ یونیورسٹی ہوتی ہے ماں کی گود جو اس بچے کو ایک عظیم انسان بناتی ہے اور وہ وہ ڈیلیور کرتا ہے پورے سماج کو ڈیلیور کرتا ہے جو قاتل رجال آج ہمیں نظر آ رہا ہے یہ ان ماؤں کیا کیا دھرا ہے سارا حضرت حاجرہ کی گود تھی اس کی تربیت تھی کس مسائب کا شکار تھی کس مسائل میں مسائب میں وہ گھری ہوئی اس نے اپنے بچوں کو بچے اسبائل کو پالا پوسا جوان کیا باپ کے خلاف وہ نفرت تو پیدا نہیں کہ نہ کی رہا ہونے کہ تیرا باپ تو مجھے چھوڑ کے چلا گیا تو اس نے کہا تھا کہ اگر آپ نے مجھے اس لیے چھوڑا ہے کہ یہ اللہ کی رضا ہے تو مجھے آپ چلے جائیں چھوڑ کر یہ میری اللہ ہی میری حفاظت کرے گا میرے بچے کی حفاظت کرے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں لوٹ کر جانا ہوگا ان ماں کی طرف اپنی بیٹیوں کی آج میری بیٹیاں بھی ہیں آپ کی بیٹیاں ہیں ان کی تربیت اچھی کرے تاکہ بہترین نسل پروان چڑھ سکے جن کے ہاتھوں سے خیر ہو جن کے ہاتھوں سے انسانیت کی نمو ہو سکے اور مجھے پھر اس کے بعد سمجھ آ گئی اقبال نے کس انداز سے بات کی ہی تھی کہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اس بائل کو آزاب فرزن دی اللہ اکبر اللہ اکبر اچھا دوستو اب آپ سے اجازت اپنی آرہ سے بنوازیے گا آپ سے دوبارہ بھی گائے بگائے ہی نہیں اسی طرح کچھ موضوعات پر گفتگو ہوتی رہے گی اللہ سلام اللہ سلام دوبارہ